ناظری نسامین دیکھئے گا آج کیا یہ ویڈیو جو لوگ ہڈیوں سے پریشان ہیں ہڈیوں کے در سے جوڑوں کے در سے پریشان ہیں یا وہ کم عمر میں بوڑے دکھنے لگے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو دیکھیں مکانے آپ لیجئے آج آپ کو ایسا فارمولا بتا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہترین ہے مکانے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں پیکٹ آپ کو نظر آرہا ہے اس طرح سے پیکٹ میں مکانے آپ کو مل جاتے ہیں یہ مکانہ بہت شاندار ہوتا ہے اس کے اندر بڑھاپا جو جلدی نظر آنے لگتا ہے اس کے حفاظت کے لئے یہ شاندار ریمیڈی ہے اس کے اندر بہت زیادہ کیلشیم پوٹیشیم اور بہت ہی زیادہ شاندار ہڈیو کو مضبوط کرنے کے لئے بہت ہی شاندار تطوی ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مکانہ کھانے سے انسان کو کئی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے اس کی امیونٹی پاور بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے آج کل کرونا وائرس کے چلتے آپ مکانے کا استعمال اگر کرتے ہیں تو آپ کی امیونٹی مضبوط ہو جائے گی یعنی آپ بیمار نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مکانے کا استعمال مسلسل طور پر کریں گے تو آپ کی ہڈیوں کا درد جوڑوں کا درد اور کمر کا کہیں کا بھی درد ہوگا وہ سب دور ہو جائے گا آپ یقین جانئے ایک ہفتہ اس کو آپ کر کر دیکھئے گا تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے چونکہ یہ مکانہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے پرانے زمانے سے استعمال ہوتا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ دو چمچ خشخاش دیجئے دو چمچ خشخاش لینے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو خشخاش کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نین لاتا ہے سکونتہ کرتا ہے دوسری طرف یہ خشخاش اسٹریس کو دور کر دیا کرتا ہے ٹینشن جو ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے اس لئے رات کو اس کو لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے تیار کرنا ہے دو چمچ آپ اگر خشخاش کو لے لیں گے تو یہ اس نسخے کی مقدار ہے بارحال اب آپ کو دو تیسری چیز لینی ہے وہ لینی ہے آپ کو مصری مصری آپ کو دانے دار بھی ملتی ہے اور ڈلے ٹائپ میں بھی ملتی ہے جیسے ڈلا ہوتا ہے ایسے مصری بھی ملتی ہے بارحال تو دیکھئے گا یہ مصری ہے اور اس مصری کو آپ مارکیٹ سے مل جائے کرتی ہے پنساری کی دکان پر سے آپ اس طرح کے ڈلے والی یہ مصری آپ لے لیں آپ جب آپ اس کو لے لیں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ مصری کتنی کام کی ہے لیکن اگر آپ کو شگر ہے تو وہ مصری نہ ڈالیں باقی دونوں چیز لے لیں لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو مصری لیں مصری کے اندر بے پناہ طاقت ہوتی ہے شریر کے اندر سے تھنڈک دیتا ہے اور مصری کھانے سے انسان کے بدن کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہے اس کو تھنڈک کا احساس ہوتا ہے سکون ملتا ہے مصری چینی سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے اور بہت ساری دواؤں میں یہ ڈلتی ہے جس سے دواؤں جو ہے اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بارحال اب ہم ان تینوں چیزوں کو لے لیں گے اور ان تینوں چیزوں میں اب ہمیں ایک چیز اور ملانی ہوگی وہ ہوگا دیسی کی یعنی آپ دیسی کی لے لیجئے اور پھر اس میں آپ یہ تینوں چیزیں آپ جب اکھٹا کر لیں گے تو آپ کو دیسی کی جو ہے اس میں ڈالنا ہے کسی فرائی پان میں آپ ڈال دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ وہ ہلکا سا اس کو آنچ پر جب دیسی کی لے جائے گا تو وہ پگھل جائے گا ہلکی ہلکی آنچ پر جب وہ پگھل جائے تو بارحال پھر اس کے بعد آدھا چمچ لینا ہے زیادہ نہیں پھر اس کے بعد دونوں جو دو چمچ آپ نے خشخاش لیا تھا تو اب آپ اس کو اس میں ڈال لیں گے اور اس میں ڈالنے کے بعد جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ہلکی ہلکی آنچ پر آپ اس کو چلائیں گے چلائیں گے اور اتنا ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ لال تو نہ ہو لیکن یہ ہلکی آنچ پر اس کو ہلکی سی اس کا رنگ سا بدل جائے تو جب آپ اس کو مسلسل طور پر چلائیں گے تو اس کا ہلکی سا رنگ بدل جائے گا اور رنگ بدلنے کے بعد اب آپ اس میں دوڑ ڈال دیں گے اور دوڑ ڈالنے کے بعد ابھی اس کو پھر سے ہلکی آنچ پر پانچ منٹ آپ کو اس کو پکانا ہے اور مسلسل طور پر اس کو چمچ کو تھوڑا تھوڑا چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ جمنے پائے آپ اس کو اتنا زبردست یہ کہاڑا تیار ہے مکھانے آپ اس میں ڈال دیجئے اور اس کو پھر ہلکا سا آپ اس کو گرم کر کے آپ دیکھئے کہ مکھانا جب اس کے اندر ڈال جائیں گے اور پھر جب آپ اس کو لیں گے رات کو سوتے ٹائم آپ کو اس کو لینا ہے کیونکہ خشکاش کے اندر نیند ہوتی ہے تو وہ دن میں اگر آپ لیں گے تو نیند آئے گی تو رات کو آپ جب اس کو دودھ میں ڈال کر آپ اس کو پییں گے تو آپ کی بے پناہ ایمیونیٹی بڑھ جائے گی کمر درد آپ ایک ہفتے کے اندر آپ کو آپ کو غیب ہو جائے گا اسٹریس یعنی ٹینشن اگر آپ کو ہے وہ بھی آپ ہی کنٹرول ہو جائے گی شوگر ہے تو وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی بس میں نے پہلے بتایا کہ شوگر والوں کو اس میں مصری نہیں ڈالنا ہے ایسی زبردست یہ ریمیڈی ہے دوستو کہ کمر سے لے کر جوڑوں کے ہڈیوں کے درد کے لیے بہترین چیز ہے میرے بھائی آپ اس کو ایک بار استعمال تو کر کے دیکھئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک ملتے رہے اگر آپ کو یہ رات کو ایک کپ اگر آپ مسلسل ایک ہفتے تک آپ پیریجی آپ خود کہیں گے کہ بھئی کیا بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کمنٹ کے اندر آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ کو یہ کیسا لگا اور یہ ریمیڈی آپ کو کیسی لگی اور اس ریمیڈی سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا یہ آپ بتائیے اگر آپ کوئی علاج چاہتے ہیں اب نہ تو وہ بھی آپ کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں فری میں آپ کی مدد کریں گے